اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سبریم کورٹ کا تحریری فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس تحریری فیصلے نے طاقتوروں کے ہوش اڑا دیے ہیں کپتان کے دشمن اس وقت ماتم کر رہے ہیں طاقتور حلقے گبرائے ہوئے ہیں اور خان کے خلاف نئی چالیں چل رہے ہیں ہو کیا رہا ہے اس تحریری فیصلے کے اندر ایسا کیا لکھا ہوا ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے سارے کے سارے پلین پر پانی پھیر دیا ہے سادہ لفظوں میں بیڑا غرق کر دیا ہے آج ایک سرپرائز آیا سپریم کورٹ سے پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا سویلین کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کے حوالے سے چار ایک سے یہ فیصلہ آیا اور یہ پہلا جھٹکا تھا اب تحریری فیصلے کے اندر بڑے بڑے جھٹکے لگے ہیں سب سے پہلے بغیر وقت ضائع کیے میں آپ کے سامنے تحریری فیصلہ رکھنا چاہتا ہوں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا آرمی ایکٹ کے سیکشن ٹو ڈی کی زیلی شکیں ایک اور دو کل ادم قرار پائی ہیں آرمی ایکٹ کے سیکشن انچاس انسٹھ چار بھی کل ادم قرار پائے ہیں یہ بھی تحریری حکم نامے کا حصہ ہے جبکہ فوج کی تحویل میں موجود تمام ایک سو تین افراد کے ٹرائل آرمی کورٹ میں نہیں ہوں گے نو اور دس مئی کے واقعات کے تمام ملزمان کے ٹرائل متلکہ فوجداری عدالتوں میں ہوں گے یعنی فوجداری عدالتوں میں ہوں گے سیول کورٹ کے اندر فوجی عدالتوں کے اندر نہیں ہوں گے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ہونے والے کسی ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی یہ سب سے اہم ترین نکتہ ہے یعنی اگر آپ نے ٹرائل کر بھی دیا ہے سو کالڈ یا آپ کا کوئی ارادہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانیں گے اور آپ ٹرائل کھڑکا دیں گے تو اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوگی یہ فیصلے کے اندر بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے جبکہ آرمی ایکٹ کی دفعات کل ادم ہونے پر جسز یا یا افریدی کا فیصلہ محفوظ ہے یعنی انہوں نے ابھی تک اپنا اختلافی نوٹ یا فیصلہ جاری نہیں کیا فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے پر تمام ججز متفق ہیں جبکہ سپریم کورٹ کے انیس سو اسی کے رولز کے مطابق درخواستوں کے ساتھ بیان حلفی نہیں جمع کروایا گیا بغیر حلف نامے کے درخواستوں کو مسترد کیا جاتا ہے عدالتوں کے سامنے سات متفارق درخواستوں پر اتراز آئید کیا گئے تھے غلطی سے اتراز شدہ درخواستیں عدالت کے سامنے مقرر کی گئیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو تفصیل سے سنا گیا سابق وزیر دفاع کے وکیل عرفان قادر عدالت کے سامنے پیش ہوئے یہ تحریری حکم نامے کے اندر لکھا ہوا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ کے وکیل شاہ خاور بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے دونوں وزراء کے وکلہ نے عدالت کے سامنے گزارشات پیش کرنے کی بجائے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دلائل اپنائے اتزاز احسن اور لطیف خوصہ نے جو انیشیئیٹیو لیا تھا آج میں نے اتزاز احسن کو سنا انہوں نے کہا کہ یہ جو جسس بندیال سے ہمیں امیدیں تھی اور عمرتہ بندیال فیصلہ سنا کے نہیں گیا پھر بندیال کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ اڑائی اس کے بعد جو ان کے کمزور فیصلے تھے پھر اپنے فیصلوں پر انہوں نے جان بجھ کے عمل بھی نہیں کروایا انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری گیم فکس تھی میچ فکس چل رہے تھے جسس بندیال کے اور بندیال بھی جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا حصہ تھے یہ اتزاز احسن کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ آج بڑا اچھا ہوا ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے ہم سرخروے ہیں آج اعتماد بڑھے گا جو سویلین ادارے بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اعتماد بڑھے گا کہ ہمارے پاس بھی طاقت ہے ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے ناظرین اکرام اب طاقتور حلقے بھی بہت گبرائے ہوئے ہیں عمران خان کو کل توہینے الیکشن کمیشن کیس کے اندر پیش کرنے کے آرڈرز جاری کیے تھے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں عمران خان پر فرد جرم آئد ہونی ہے اور انہیں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے اب ہوا کیا ہے وزارت داخلہ اور اسلامباد پولیس نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی الیکشن کمیشن پیشی کو سیکیورٹی رسک کہہ دیا ہے کہ نہیں ہم پیش نہیں کر سکتے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جبکہ عمران خان جب خود کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس وقت یہ کہتے تھے کہ چاہے لیٹیں چاہے بکتر بند گاڑی میں آئیں چاہے ایمبلنس میں آئیں لیکن آپ نے آنا ضرور ہے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے اسلامباد پولیس اور وزارت داخلہ نے اپنے موقع سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن پیش کرنا سیکیورٹی رسک ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو کل الیکشن کمیشن پیش نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن نے توہینے الیکشن کمیشن میں چیئرمن پی ٹی آئی خان کو کل طلب کیا ہوا تھا تو اب یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر کی ہوا نہیں لگنے دینی حالانکہ سپریم کورٹ نے بڑا لیٹ کیا عمرت عابندیال کی ایک اپنی سازش تھی کیونکہ جتنے لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان کو ڈرائیا گیا تھا ان کو ڈرائیا گیا تھا کہ آپ کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہوگا آپ کو سزائے موت ہوگی آپ کو کسی قسم کی اپیل نہیں کرنے دی جائے گی لیکن اب قاضی صاحب کا امتحان شروع ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو رول اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں ویسے بھی ریویو یا اپیل کا ایک دفعہ حق ہوتا ہی ہے اکثر سیم بینچ سنتا ہے لیکن آپ جو نیا رول آیا ہے اس کے مطابق پہلے سے بڑا بینچ سنیں گا اپیل اگر ایسا ہوتا بھی ہے اس بینچ نے تو حمد دکھا دی فیصلہ جاری کر دیا کل ادم قرار دے دیا اور لکھ دیا کہ اگر ٹرائل آپ نے کیا تو اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوگی اب دوبارہ اگر اس کے خلاف اپیل آتی ہے نظر سانی کی درخواست آتی ہے تو پھر اس کے اندر بینچ کس نے بنانا ہے اس پر فیصلہ کس نے کرنا ہے سٹینڈ کس نے لینا ہے وہ ہے قاضی صاحب اور قاضی صاحب کا وہ فیصلہ ہوگا اور قاضی صاحب بڑے سخت امتحان میں ہیں یہ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ اور جمہوریت کا نام لینے والے بنتے تھے اب ان کا سخت امتحان ہے جسس اجازال احسن تو اپنے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں انہوں نے تو اپنا کیریئر تک دعو پر لگا دیا ہے کیونکہ وہ اگلے آنے والے چیف جسس او پاکستان ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے انسیکیور کر دیا ہے بہت بڑا رسک لیا ہے اب قاضی صاحب کا امتحان ہے استقام پاکستان پارٹی والے اسٹیبلشمنٹ کی جو بی ٹیم ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اس فیصلے کے بعد استقام پاکستان کا موقف کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں استقام پاکستان پارٹی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے عمران خان کو سزا سے بچانے کے لیے ملک کی مفاد دعو پر نہیں لگایا جا سکتا فیصلہ قومی سلامتی اور قومی مفادات کے برعکس ہے ملزموں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں زیادہ بہتر اور محصر ہو سکتا ہے یہ ہے استقام پاکستان کی ترجمان فردوس عاشق قوان کا موقف کہ یہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے دوسری جانب احسن بون یہ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہیں یہ نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں احسن بون کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے یعنی سپریم کورٹ نے کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا بلکہ آئین کے مطابق فیصلہ دیا ہے آئین کے اندر ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجیوں کا ہو سکتا ہے یا ان کے اندر اگر کوئی ترمیم کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے وہ بھی دہشتگردوں کا ہو سکتا ہے سویلین کا نہیں ہو سکتا تو اب نون لیگ کے وکیل احسن بون نے بھی اس فیصلے کو اچھا قرار دیا ہے سپریم کورٹ کے دو ججز کی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں دو ججز کا تعلق ان دونوں ججز کا تعلق چیف جسس کازی فائزیسہ گروپ سے ہے یہ سینئر قانوندان افتاب باجوا کا دعویہ ہے تو اب کازی گروپ کو مینج کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے آج کیس سنا ہے دو تاریخ تک آگے ڈیٹ دے دیا ہے دو تاریخ کو تو انہوں نے کوئی نہ کوئی فیصلہ سنانا ہے سب کچھ سن کر اور آج جو تاثر ملا کہ جلد 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 کیسے الیکشن ہو سکتے ہیں اب نوے دن والا تو کام بھول جائیں جلد جلد کیسے ہو سکتے ہیں اب کازی فائزیسہ اگر جسس بندیال بنے تو تاریخ اور پاکستانی کا بھی معاف نہیں کریں گے بندیال تو اپنے فیصلے پر عمل نہیں کروا سکے تھے کازی صاحب کو کروانا پڑے گا تو اب اس گروپ کو مینج کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں بہرحال اس وقت عدالتوں کی عزت سٹیک پر لگی ہوئی ہے بڑا فیصلہ آیا ہے بہت بڑا جھٹکہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیونکہ اسی پتے کو استعمال کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑا اور مزید توڑنا تھا کہ آپ کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا آج حفیظ اللہ نیازی بھی بڑے خوش ہیں ان کا بیٹا حسان نیازی جو عمران خان کا بھانجا ہے وہ بھی پچھلے دو مہینے سے گرفتار تھا اور ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی تھی کوئی سوہ سو کے قریب انکروں نے خط لکھا تھا کازی صاحب کو اس کے بعد ملاقات حفیظ اللہ نیازی کی حسان نیازی کے ساتھ کرائی گئی تھی اب آج کے فیصلے کے مطابق حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے حسان نیازی کا ٹرائل بھی فوجی عدالتوں کے اندر نہیں ہوگا جن کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا جناح ہاؤس حملے کا لہٰذا آج پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا جھٹکہ ہے جبکہ تحریری فیصلے نے تو اس جھٹکے کی انٹینسٹی میں مزید اضافہ کر دیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا